بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ ساتھ امید ہے کہ آپ ساتھ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے فرینڈز آج جو ہم ہیر اسٹائل لکھ رہا ہیں بہت ہی سپیشل بہت ہی پیارا بہت ہی ایزی ٹیکنک کے ساتھ یہ اسٹائل ہے اور ایردی سپیشل یہ اسٹائل ہے اور آپ نے اس کو بہت توجہ سے دیکھنا ہے آپ کی یہ بہت ہیلپول کرے گا ایرد میں بچیاں ڈیفرن ڈیفرن ڈریسز پہنیں گی کسی بھی قسم کے جون سے بھی ڈریسز پہنیں گی بڑے پیارے پیارے سے ان کے ساتھ یہ بہت ہی پیارا لگے گا تو توجہ سے سارے دیکھئے گا اور ویڈیو کے اینڈ تک یہ ہمارے ساتھ رہیے گا تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو ہم نے پہلا پروسس کی ہے یہاں پہ وہ ہے کریمپنگ کریمپنگ کرنے کے بعد ہم نے جو دوسرا کام کیا ہے وہ یہاں پہ ہم نے کیا ہے سیکشننگ سیکشننگ کرنے کے بعد جو ہم نے تیسرا کام یہاں پہ کیا وہ فیس فریمنگ کے لیے یہاں پہ نکالنے ہم نے بال اب یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ یہ تو کہا ہے کہ یہ بہت ہی ایزی اور اید سپیشل اسٹائل ہے لیکن سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچوں کے پاس ساری مشینری نہیں ہوتی ہے تو جن کے پاس مشینیں نہیں ہیں تو بے فکر ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ آسانی ہیں ہاتھوں کے ٹیکنک کے ساتھ یہ بال بنانے کے بعد پیچھے کے بال آپ اسٹریٹ کر سکتے ہیں اور جن کے بال اسٹریٹ نہیں ہے تو اس سے بہت زیادہ آسان ٹیکنک ہے کہ بھئی اپنے بال پیچھے سے ٹاول کے اوپر رکھے ہلکی سی پریس مار لیں وہ بھی اسٹریٹ ہو جائیں گے اب یہاں پہ جہاں ہم اسٹائل بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے یہاں پہ نکالی ہیں ایک لیئر کے اندر سے ہم نے تھری پارٹس کی ہیں اور پارٹس کرنے کے بعد ہم نے ان کی ٹیل بنانی شروع کی ہے زیادہ تر اسٹائل یاد اکھی کہ ٹیل اور ٹویس کے اوپر ہی ریپینٹ کرتے ہیں اور یہ جو ٹیل بنے گی یہ ٹیل ہوتی آؤٹسائیڈ جو اوپر کی طرف سے دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور اندر کی طرف یہ ہم اس کو دبا رہے ہوتے ہیں اور اوپر کی طرف یہ بنتی جا رہی ہوتی ہے پینٹس یہاں جو ہم ٹیل بنا رہے ہیں ٹیل بناتے جائیں گے اور جب جب تین سے چار حصے اس کے ہو جائیں گے ہم اس کو لاسٹ میں ہلکہ ہلکے ہاتھوں سے لوس کرتے جائیں گے ابھی دیکھیں یہ بہت باریک بن رہی ہے لیکن جیسے یہ ٹیل کھلتی ہے ویسی آپ اس کو لک دیکھئے گا کہ کس قدر خوبصورت ہو جاتی ہے یاد رکھیں گے کہ بلکل اینڈ تک کے نہیں بنانی ہے آپ نے پانچ سے چھے بل آپ نے لینے ہیں لینے کے بعد آپ نے اس کو لوس کرنی ہے مرنے نہیں تو آپ سے یہ لوس بلکل بھی نہیں ہوگی اور یہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اور پھر بیچ بیچ میسیج آپ کھیچ کھیچ کے بال نکالیں گے تو اس کی جو فینشنگ ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی بلکل ہلکہ کے ڈیلے ڈیلے ہاتھوں سے ہم نے لوس کرنا ہے جس ہاتھوں میں گریپ ہے ان کو تھوڑا سا لوس کر لینا ہے تاکہ ان کو بھی کھیچنے میں آسانی ہو ورنہ نہیں تو ایسا ہوگا کہ یہ کھیچیں گے تو بال بھی کھیچیں گے اور یہ بڑی بچ صورت لگ جائے گی اگر ساسا چھوٹے چھوٹے بال بھی نکلتے جائیں گے تو یہ دیکھ لیجئے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے باریک باریک اس کے بلت ہے لیکن یہ نکلنے کے بعد کتنی کھلی اور چھوڑی سی ہو گئی ہے تو یہی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کو ہم نے اس کے اندر اپلائے کرنا ہوتا ہے اور دیکھتے دیکھتے اتنی خوبصورت ٹیلز بن جاتی ہیں پھر فرنڈز یہاں پہ جب تین چار ہم نے بال لے لیا پھر ان کو ہیسہ ہیسہ ہاتھوں سے لوس کرتے جائیں گے لوس کرتے جائیں گے پھر نیچے نیچے بھی بناتے جائیں گے اس لیے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایک ہی طافہ ساری بنائی اور پھر لوس کی پھر میں آگئے ہیں یہ بات بتا رہی ہوں کہ یہ پھر خراب ہو جائے گی بچوں کے لیے اتنا یہ خوبصورت اسرائیل ہے لیکن آج کل تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جتنی بھی بڑی موڈلز وغیرہ بھی ہیں وہ بھی برائیل ہی بنانا پسند کر رہی ہیں اگرچہ وہ دیکھنے میں بہت ہی ایزی ویسی لگ رہے ہوتے ہیں لیکن یقین کریں کہ اتنی آسانی سے کچھ بھی نہیں بننے والا ہوتا ہے سب کے ساتھ ہی محنت کرنی پڑ رہی ہوتی ہے اور سب میں کسی نے کسی طرح کے سٹریٹنا راڈ کلز وغیرہ کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے یہ ہم نے تھوڑی لمبی بنانی ہے یہاں پر اس کو پین اپنی کرنا ہم نے اس کو تھوڑا بڑا بنانا ہے فرنڈز یہ پارٹی ویئر اسٹائل ہے جو گرلز یہ چاہتی ہیں کہ بیک کومنگ نہ ہو ان کے لیے یہ بہت زبردرس اسٹائل ہے اور جو گرلز یہ چاہتی ہیں کہ ہم اب چھوٹے لگیں تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا اسٹائل ہے اب ہم دوسری سائٹ پہ چلتے ہیں اور فرنڈز یہاں پہ جب اسٹائل بنانے لگیں گے تو میں یہاں پہ بلکل وائس آور نہیں کروں گے آپ نے بہت توجہ سے اسٹائل کو دیکھنا ہے سب سے پہلے فیس فریمنگ کے لیے دوسری سائٹ پہ بھی ہم یہاں پہ بال نکال لیں گے بال دونوں ایکوال نکالنے چاہیے دونوں سائٹ سے اور اب یہاں پہ ہم یہاں پہ پین اپ کر دیں گے کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں اس لیے یہاں پہ پین اپ ہو جاتی ہے سیکشن کلپ لگنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے اسٹریٹنگ کیے نیٹ کیا اور اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ میں یہاں پہ وائس آور نہیں کرنے والی ہوں یہ آپ نے بہت ہی توجہ سے خود سے دیکھنی ہے کہ ٹیل کس طرح سے من رہی ہے ہو سکتا ہے میری وائس آپ کو انٹرپ کر رہی ہو لیکن یہ کہ اب آپ خود سے توجہ سے دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا موسیقی موسیقا 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 فینز یہاں بھی ہم نے دونوں سائٹ کی ٹیل بنا دی اور دونوں کا ایک وال طریقے سے ہم نے یہاں پر لوز بھی کر لیا اور ٹیل ہم نے اتنی بنانی ہے کہ ذرہ لمبی لمبی سی ہو تاکہ پیچھے اچھی طریقے سے آ جائے پیچھے کے بالوں کو تمہارے والوں کو قوم سے ہم نے سیٹ کر لیا ورنہ نہیں تو یہ بال بال بالوں میں آنے گا اور اچھے نہیں لگے گا ٹیل کو ہم نے ایسے کرنا ہے کہ ٹیل کے اوپر سے ٹیل لگا دینے اور ساتھ ساتھ پینپ کر دینا ہم نے ٹیل کے اندر سے ٹیل نکال لیا اور اس کے ساتھ ہی بہت پیارا اور نیر سے اسٹائل بن گیا بلکل ایک بینڈ نمہ اس کی شکل آگئی ہے اب ہم نے یہاں پہ تھوڑی تھوڑی سی لیئر لے کے یہاں پہ ٹیلز بنانی ہے ٹیلز چھوٹی چھوڑی سی ہم نے ٹیلز بنانی ہے بہت پیاری سی بہت خوبصورا سی بلکل اند تکے جتنے بالوں کی لیندھ ہم نے اند تکے بنانی ہے ان کو اور یہاں پہ ہم ان ٹیل کو لوس نہیں کریں کہ یہ ہمیں سٹرانگ ٹیلز چاہیے اس لئے یہاں پہ آپ نے لوس بلکل بھی نہیں کرنا اگر بال زیادہ ہیں تو پھر آپ نے ٹیلز بھی زیادہ زیادہ بنانی ہے اور اگر بال کسی کے کم ہے تو بہت زیادہ پھر نہیں بنانی ورنہ نہیں تو سارے بال اگر ٹیلز میں چلیں جائیں گے تو پھر پیچھے بالوں کا آپ کتنے بالوں کے سٹریٹ کریں گے اس لئے یہ آپ نے دیکھ کے بنانی ہے کہ جتنے بال ہیلدی ہوں گے آپ نے اتنے زیادہ یہ ٹیلز بنانی ہے اب یہاں پہ تمام ٹیلز سیار ہو چکی ہیں اور ہم نے یہاں پہ بیٹس لینے ہیں اور بیٹس کی بلکل یہاں پہ اینڈ پہ ٹیلز کی یہاں پہ بیٹس بان دینے بیٹس کو ہم نے یہاں پہ ٹیل کے ساتھ گریپ کر کے نہ یہاں پہ اسپنچ کر دینا اس کو تاکہ جو یہ گیرے نہ جتنے بھی بالے ہم نے لیند کو ہم نے یہاں پہ لوس کرل کر دینے اور آپ چاہے انسٹریٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ہلکل کیسے لوس کرل اچھے لگ رہے تھے اور ساری بالوں کو لوس کرنے کے بعد یہ تمام پورا اسٹائل تقریباً تیار ہو گیا اب ہم آگے بھی بیٹس لگائیں گے بیٹس کئی طرح کے آئے میں آج کل اسٹیکر والے بھی بیٹس ہیں آپ چاہے پینو والے لگا سکتے ہیں لیکن اسٹیکر والے بیٹس اور زیادہ آسان ہوتے ہیں یہاں پہ یہ اسٹائل کمپلیٹ تیار ہو چکا اور اس کے لک اتنی آؤٹسٹرینڈنگ لک ہے بہت ہی تف تف اسٹائل ہو کے نسبت یہ بہت ہی پیارا اسٹائل لگتا ہے کراؤن اسٹائل ہے گے تو فرینڈز اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے اور ویڈیو کا یہ فائنل لک کے پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا ہرگز نے بھولیے گا تھینکیو فور واشنگ می چینل